سو ہلو ایو ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسام نیر 2024 کا کیا کٹ اف رہنے والا ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جتنی بھی آپ کی سٹیٹ میں جتنی بھی کٹگریز ہیں ان سب ہی کے ہم بات کریں گے اور میں پوری ڈسکسن کروں گا اور یہ جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں یہ افٹر میرٹ لسٹ جو ریلیز ہوئی ہے سٹیٹ وائز اور سنٹر وائز جو آپ کا ریزلٹ ریلیز ہوا ہے اس کے بعد ہی اس ویڈیو کو ہم بنا رہے ہیں اور اس کا جو ہمارا موٹیو ہوگا یہ اسی کے بیسز پر ہوگا جو کٹ اف بنے گا یہ اسی کے بیسز پر ہوگا جو ابھی آپ کا ریزلٹ نکلا ہے سٹیٹ وائز اور سنٹر وائز جو آپ کا ریزلٹ نکلا ہے اس کے بیسز پر ہم اس کٹ اف کو بنا رہے ہیں پہلے بھی کٹ اف آئے ہوئے ہیں لیکن وہ کٹ اف یہاں پر نہیں چلیں گے کیونکہ اب یہاں پر سین یہ ہو چکا ہے کہ کیونکہ بہت ساری grace marking کی وجہ سے یہاں پر اب کیا ہونے والا ہے کہ رینگ جو ہیں وہ الگ الگ ہونے والی ہیں اسی وجہ سے یہاں پر cutoff میں changes آئیں گی تو وہ والی ساری باتیں اس ویڈیو میں کریں گے کہ cutoff میں کیا کیا changes رہنے والی ہیں اور اب یہاں پر یہ بھی بتاؤں گا کہ need24 میں کیا کیا marks ہیں اور کتنے students ہیں مطلب 700 plus میں کتنے students ہیں ٹھیک ہے 600 plus میں کتنے students ہیں یہ ساری باتیں بھی ہم discussion کریں گے اور اس کے بعد میں exact آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کٹ اف کیا رہے گا مطلب سیف سکور کیا رہنے والا ہے اس بار ہمارے پاس نیٹ دوہزار چوبیس میں ٹھیک ہے یہ ساری باتیں آج ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ آپ کو مطلب کس مارکس پر کون سا کالج ملنے والا ہے اسام میں کون سا بیسٹ میڈیکل کالج ہے اور کون سے جو آپ کو اگر مطلب آپ کے ساڑھے چھے سو مارکس ہیں تو آپ کو کون سا کالج ملنے کا چونس ہے ٹھیک ہے تو یہ بات بھی آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے تو ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کونسلنگ میں آپ کو ہیلپ کرنے والی ہے یہاں پر یہ ہمارا چینل اور یہاں پر ہمارا ایک ویڈس اپ گروپ بھی ہے جس میں ہم امپارٹن ڈاکومنٹس اور اپ ڈیٹس ٹالتے ہیں اس کی لنک دسکرپشن اور کومنٹ باکس میں آپ کو مل جائے گی وہاں سے اس کو بھی جائن کرنا نہ بولیں ٹھیک ہے تو چلیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ جو لاسٹ یر اور اس بار مطلب ایک راف آئیڈیا دے رہا ہوں میں آپ کو کہ کیا مطلب نمبر آف کینڈی ڈیٹس کتنے اس بار نیر دوہزار چوبیس میں کتنے مارکس پر کتنے کینڈی ڈیٹس ہیں سب سے پہلے ہم یہ والی ڈسکیشن کریں گے تو چلیے دیکھو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتاؤں ہمارے پاس نیر دوہزار چوبیس جو ہے ٹھیک ہے نا نیر دوہزار چوبیس جو ہے اس میں سات سو مارکس لینے والے جو سٹوڈنٹس ہیں سات سو مارکس سات سو پلس مارکس جن سٹوڈنٹس کے ہیں وہ کتنے نمبر آف کینڈی ڈیٹس ہیں ہمارے پاس نائنٹین نمبر آف کینڈی ڈیٹس ہیں جن کے ہمارے پاس سات سو پلس مارکس بن رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسرے آ جاتے ہیں کہ ساڑھے چھے سو سکس فیفٹی کے آرانڈ جن کے مارکس بن رہے ہیں وہ کتنے سٹوڈنٹس ہیں سکس فیفٹی کے آرانڈ جن کے سکس فیفٹی پلس جن کے مارکس بن رہے ہیں وہ یہاں پر ہیں ٹو ہنڈرڈن نائنٹی فائف سٹوڈنٹس جن کے سکس فیفٹی پلس مارکس بن رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر نیکس چیز یہ آتی ہے کہ یہاں پر 600 پلس مارکس کتنے سٹوڈنٹس کے آتے ہیں 600 مارکس سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کتنے ہیں وہ ہمارے پاس 921 سٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے 600 پلس مارکس بن رہے ہیں ٹھیک ہے 600 سے اوپر اتنے سٹوڈنٹس ہیں اس کے بعد نیکس جو ہمارے پاس 550 پلس مارکس کتنے سٹوڈنٹس کے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں 1830 سٹوڈنٹ ہیں جن کے اتنے مارکس آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پانچ سو پلاس مارکس کے کتنے سٹوڈنٹس ہیں تو یہاں پر ہیں ہمارے پاس 2891 سٹوڈنٹس ٹھیک ہے تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کتنے مارکس پر ہیں کتنے کتنے سٹوڈنٹس نمبر آف کینڈیڈیٹس کتنے ہیں یہ میں نے آپ کو یہاں پر بتایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر نیکسٹ بات کریں ہم کہ یہاں پر کہ نیر دوہزار تیس اور نیر دوہزار چوبیس میں کیا یہاں پر ڈیفرنس ہے تو آپ کو میں دکھاتا ہوں اور جنرل سٹوڈنٹس کے لیے دیکھو جو نیر دوہزار تیس میں جو سٹیٹ رنگ تھی ہمارے پاس نیر دوہزار تیس میں جو سٹیٹ رنگ تھی وہ کتنی تھی سٹیٹ رنگ جو تھی ہمارے پاس سیون فور ٹو سیون فور ٹو رنگ پہ جو مارکس آ رہے تھے اتنا مطلب کٹ آف گیا تھا اس پہ مارکس آ رہے تھے 546 مارکس جو تھا یہاں پر کٹ آف تھا اوپن میرڈ کا اور اس پہ رنگ جو آ رہی تھی وہ سیون ہنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ آ رہی تھی سٹیٹ رنگ ٹھیک ہے اور دو نیر دوہزار چوبیس میں اگر ہم بات کریں اسی رنگ پر 742 رنگ پر جو مارکس آ رہے ہیں اس پر وہ آ رہے ہیں 612 مارکس تو آپ کو ڈیفرنس دیکھا ہوگے کہ کتنا بڑا ہائک ہے اس پر کٹ آف میں سمجھ آ گیا یہ ایک انڈریکٹ وے میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کیے اب میں آپ کو تھوڑا ڈائریکٹ وے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا ہر ایک کٹیگری کا میں بتاؤں گا کہ کیا کٹ آف رہنے والا ہے دیکھو یار سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا جیسے کہ ہمارے پاس آ جاتی ہے جنرل کٹیگری اوپن میرٹ والے سب سے پہلے میں جنرل والوں کی بات کروں گا کہ یہاں پر جنرل والوں کا اسام میں کتنا کٹ آف رہنے والا ہے یہ بتاؤں گا آپ کو ایک سیف سکور کتنا ہے تو جنرل والوں کے لیے جو یہاں پر ٹوٹل سیٹس ہوتی ہیں وہاں پر وہ آپ کو 540 سیٹس ملنے والی ہیں کچھ آل انڈیا کوٹا کی میں یہاں پر انکلیوڈ نہیں کر رہا ہوں وہ الگ 15% ہوں گی تو یہاں پر جو نیٹ 2023 میں جو کٹ آف رہا تھا جنرل والوں کا اسام میں وہ رہا تھا 546 مارکس پہ یہاں پر کٹ آف رہا تھا جس کی رینک تھی 66000 یہ تھی رینک ہوگی اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس بار نیٹ 2024 میں نیٹ 2024 میں کیا کٹ آف رہنے والا ہے اسام میں جنرل کا تو اس کی اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو یہاں پر دکھانے والا ہوں اس کا کٹ آف رہے گا 615 کے آراؤنڈ 610 to 615 کے آراؤنڈ آپ کا نیٹ 2024 میں اپن میرٹ کا کٹ آف رہنے والا ہے کلیر ہوگی یہ چیزیں اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر EWS کٹ آف رہے گا EWS کٹ آف رہے گا EWS کٹ آف رہے گا جو ریزرویشن ہمارے پاس ہے اسام میں وہ ہے کتنی 6% اس میں جو سیٹس آپ کو ملنے والی ہیں وہیں 80 سیٹس ملیں گے اس میں نیٹ 2023 میں 2023 میں جو اس کا کٹ آف رہا تھا وہ تھا اپنا کتنا 566 کے آراؤنڈ اس کا کٹ آف تھا تو اس لیے 2024 میں جو کٹ آف اس کا رہنے والا ہے وہ ہوگا 605 پلس اتنا کٹ آف یہاں پر EWS کا اسام میں جانے والا ہے نیٹ 2024 میں کلیر ہو گیا اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ جو OBC کٹیگری ہے اس کا کیا کٹ آف رہنے والا ہے ٹھیک ہے OBC کٹیگری کا ہم نیکسٹ بات کرنے والے ہیں کہ OBC میں کتنی ریزرویشن آپ کو ملنے والی ہے اس پر اس پر ہے ہمارے پاس 27% ریزرویشن OBC کیا ہے اسام میں کلیر ہو گیا جو سیٹس یہاں پر آپ کو ملنے والی ہیں وہ ہوں گی لگ بگ 362 کے آراؤنڈ کلیر اور یہاں پر جو نیٹ 2023 میں نیٹ 2023 میں جو کٹ آف رہا تھا OBC کا وہ تھا اپنے پاس 430 کے آراؤنڈ کلیر اور اس پر جو نیٹ 2024 میں جو کٹ آف رہنے والا ہے اس میں وہ ہونے والا ہے 500 سے 510 کے آسپاس یہاں پر OBC میں کٹ آف رہنے والا ہے نیٹ 2024 میں ٹھیک ہے کلیر ہو گیا یہ OBC کا میں نے آپ کو بتا دیا نیکسٹ ہم بات کریں گے کہ اسی کٹیگری اسٹی کٹیگری ان کا کیا کٹ آف ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسی کٹیگری کو اسی کٹیگری کا کیا کٹ آف رہنے والا ہے ٹھیک ہے اسی کٹیگری اسی کی جو یہاں پر ریزرویشن ہوگی وہ 7% ریزرویشن ہوگی اس کی جو سیرز ہوں گی یہاں پر وہ 134 سیرز آپ کو ملنے والی ہیں اب یہاں پر جو ہمارے پاس نیٹ 2023 میں جو کٹ آف تھا اس کا نیٹ 2023 میں جو کٹ آف تھا وہ تھا ہمارے پاس کتنا 448 کے آراؤنڈ اس بار جو کٹ آف اس میں جانے والا ہے 2024 میں جو کٹ آف آئے گا اس کا وہ ہوگا 515 to 520 کے آس پاس جو ہے نیٹ 2024 میں اسی کا کٹ آف جانے والا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ کٹ آف بڑھنے والا ہے اس پر ٹھیک ہے تو یہ ہوگا اسی کٹیگری کا اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹی کٹیگری جو ہے اسٹی پی ایک ہے اور اسٹی ایچ ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسٹی پی کٹیگری کی ٹھیک ہے اسٹی پی کٹیگری جو ہے اس کا کیا کٹ آف رہنے والا ہے ٹھیک اس کی جو ریزرویشن ہے آپ کے پاس وہ 10% ریزرویشن ہے اس کی ٹھیک ہے اس میں جو سیٹس آپ کو ملنے والی ہیں وہ 134 سیٹس ملیں گی اور اس میں جو کٹ آف رہا تھا 2023 میں نہیں 2023 میں جو کٹ آف رہا تھا وہ ہے اپنا 378 کے آراؤنڈ اور اس میں جو 2024 میں ایکسپیکٹیڈ کٹ آف ہے وہ ہے اپنا 460 کے آراؤنڈ دیکھا کتنا زیادہ کٹ آف میں یہاں پر انکریمنٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنا سٹی پی نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں نیکسٹ کٹیگری کی سٹی ایچ کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سٹی ایچ تو سٹی ایچ جو ہے اس کا کیا کٹ آف رہے گا یہاں پر اس کی جو ریزرویشن ہے وہ 5% ریزرویشن آپ کو ملنے والی ہے ٹھیک ہے تو جو سٹی ایچ اس میں 67 سیٹس ملنے گے آپ کو 5% ریزرویشن ہوگی نیر 2023 میں جو کٹ آف اس کا رہا تھا وہ تھا اپنا 311 ٹھیک ہے اس پر جو کٹ آف جانے کے چانسز ہیں اس میں جو ہے 360 2 3 80 کے بیچ میں آپ کا کٹ آف ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سٹی ایچ کا بیسے اس کا کٹ آف ہوتا کنفرم ہوتا جب میرٹ لیسٹ آتی ہے تو میرٹ لیسٹ آنے تو اس کے بعد اس کا اچھے سکتا بنے گا ابھی ایک رف آئیڈیا میں آپ کو دے دیتا ہوں اس کا کٹ آف ہوتا ہے جب میرٹ لیسٹ آتی آتی پی ویڈ میرٹ لیسٹ پوچھتے مجھ سے دیکھو ان کی جو ریزرویشن ہے وہ 5% رہتی ہے اور اس میں جو سیٹ 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 رہیں گی ٹھیک ہے اس کا جو آپ کو کٹ آف ملے گا وہ اگین میں آپ کو بول رہا ہوں میرٹ لیسٹ کرتا جب میرٹ لیسٹ آئے گی تب بھی اس کا کنفرم ہوگا کہ کٹ آف کہ یہاں پر فیر کی جائے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ٹوٹل سیٹ ملیں گی وہ ہوں گی ٹو فورٹی کلیئر تو یہ آل انڈیا کوٹا کا بھی ایک تھوڑا سا میں نے آپ کو آف آئیڈیا دے دی ہے ٹھیک ہے تو ہے وہ ویڈیو ہوگی اور باقی والی سٹیٹ کی بھی ہم کیٹیگری بائیز لا رہے ہیں کہ کیا کٹ آف رینے والا ہے جیسے کہ راجستان کا کٹ آف ہوگا دیلی کا کٹ آف ہوگا ویسٹ بنگال کا جتنی بھی باقی سٹیٹ ساری کور کر رہے ہیں اتر پردیش یہ ساری ویڈیوز اس میں ہم امپورٹنٹ اپڈیٹ ڈالیں گے جتنی بھی آپ کی کونسلنگ کے ریلیٹی اپڈیٹ ہوں گی اس کے بعد کٹ آف کے ریلیٹی جتنی بھی لیٹیسٹ اپڈیٹ آئیں گی وہ ڈالیں گے اس کے بعد جتنے بھی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں کوئی بھی اپڈیٹ آتی کی مطلب ہمارے پاس کچھ ٹیچر ہیں جو امپی بی بی آس کر رہے ہیں وہ یہاں پر آپ کو سٹیڈی کروائیں گے ٹھیک ہے امپی بی بی سٹوڈنٹ سے وہ اپنی منٹورشپ کو پروائیڈ کریں گے تو اس کے لئے بھی ہمارے وارس اپ گروپ جائن کریں کیونکہ وہاں پر ہر اپ ڈی دیں گے ٹھیک ہے اور جتنا بھی ایک روڈ میپ پورا آپ کو نیر 2025 کے لئے چاہیے تیاری کے لئے ساری چیزیں وہاں پر بتائی جائیں گی تو اس ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں لائک ضرور کریں کیونکہ ہم نے بہت ہارڈ ور کی ہے یہاں پر بنانے میں اور سبسکرائب ضرور کریں ہمارے اس چینل کو باقی اس ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اوکے بھائی